بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب میں کونڈے کی رسم کی جاتی ہے کونڈے کی نیاز کہتے ہیں خاص طور سے بائیس رجب میں اس کام کو کیا جاتا ہے اس رسم کو منایا جاتا ہے کونڈے کی رسم اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے بلکل کھول کر بیان کروں گا اور میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ جان سکیں سب سے پہلی بات یہ کیوں کرتے ہیں کونڈے کی رسم کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم جو ہے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عن ان کی یاد میں ہم کرتے ہیں اور ان کے عیسال سواب کے لئے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ بتایا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھئے گا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عن ان کی جو ولادت ہے پیدائش ہے یہ آٹھ رمضان ایک کول کے مطابق اسی ہجری ہے اور ایک کول کے مطابق 83 83 ہجری ہے ٹھیک ہے دونوں کول ہیں لیکن تاریخ بلکل متفق ہے آٹھ رمضان میں اور ان کی جو وفات ہے یہ ہے 148 ہجری میں شووال کے مہینے میں پیدائش یہ تعلق ہے نہ وفات سے تعلق ہے کہیں پر رجب کے مہینے کے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عن کی وفات اور پیدائش کو لے کر اب سمجھئے کہ نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عن کا لیا جاتا ہے لیکن یہاں جو شیعہ حضرات ہیں تو اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ ان کی جو وفات ہوئی ہے صحیح قول کے مطابق حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عن کی یہ جو ہے رجب کے مہینے میں ہوئی ہے بائیس تاریخ میں بائیس رجب میں اب کیا کرتے ہیں بھولے بھالے مسلمانوں کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عن کا نام لے کر حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عن کی جو دشمنی کی جو بو ہے اس کی طرف ان کو لے کر جا رہے ہیں اسی خسیم ہے جیسے کہ صاحب احسن الفتاوہ نے کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ اسی خسیم ہے کہ یہ جو ہے حضرت معویہ کی وفات ہوئی ہے خسیم کے طور پر اس رسم کو انجام دیا جاتا ہے رسم کو منایا جاتا ہے جس کو کونڈے کی رسم کہتے ہیں کہ شریعت کے جہاں تک بات ہے شریح حکم نیک کونڈے کی نیاز رسم کا جو وجود ہے شریعت سے کہیں ثبوت ہے صحیح بات یہی ہے کوئی ثابت نہیں ہے نیکبھی صحابہ نے ایسا کیا تھا بائیس رجب میں کبھی صحابہ نے یا کبھی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو منایا تھا یا منانے کا حکم دیا تھا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو اسی لئے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس رسم سے ہم اپنے آپ کو مکمل بچا کے رکھیں بھائی ایمان کا خطرہ ہے صحابہ سے دشمنی رکھنا اس لئے اپنے آپ کو مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کوئی حکم بھی نہیں ہے اور جہاں تک سمجھانے کی بات ہے میں سمجھا رہا ہوں میری ذمہ داری ہے آپ اگر مانتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں مانتے ہیں پھر بھی آپ جو ہے اس رسم کو کر رہے ہیں اس رسم پر لگے ہوئے ہیں وہ آپ کا عمل ہے میں آپ کو زبردستی نہیں کرتا میرا کام تھا بتانا میں بتا رہا ہوں صحیح بات کیا ہے جہاں تک میں نے کتابوں کو پڑھا ہے جو ہے بالکل کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جہاں تک مجھے پتا چلا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس کے باوجود آپ پھر بھی آپ لگے رہتے ہیں اپنے کاموں پہ غلط کاموں پہ وہ تو آپ کا عمل ہے آپ جانے اسی لئے مکمل اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے گا شریعت میں اضافہ کرنا ہے اور اس رسم کو ضروری سمجھ رہے ہیں شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں اور شریعت پہ اضافہ ہے یہ اور شریعت پہ اضافہ کرنے والے سیدھا جہنم میں جائیں گے ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کو آپ کو پہنچا دے گی بچائیں بتائیے کہ آپ جو ہے ثواب کی نیت سے کر رہے تھے لیکن ٹھکانہ آپ کا جہنم میں بن رہا ہے اللہ کے لئے اس رسم کو روک دیجئے اللہ کے لئے اس رسم سے اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں کو مکمل بچانے کی کوشش کریں صحابی رسول سے دشمنی ہے یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے صحیح سمجھ اطاف فرمائے شریعت کا پابند بنائے سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں